موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ تمام ویورز کو جمشد آس میں انفرمیٹیو چینل پر جنرے جمشد ایک بار پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے تو ویورز آج ہم ایک ایسے سیٹ اپ پہ موجود ہیں جو کہ ہمارے کافی پرانے ویورز ہیں اور انہوں نے یہ شوق ہماری ویڈیو دیکھ کے سٹارٹ کیا تھا یہ پرندوں کا شوق اور کس لیول پہ ہے آج تمام ویورز کو دکھائیں گے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں اس میں کافی شائکن لوگ ایسے بھی ہیں جو لیڈیز اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چل گئے ہیں تو آج اس کو بھی ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے آپ کو بتائیں گے تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ تمام سیٹ اپ ایک لیڈی کا ہے اور انہوں نے یہاں پہ برڈ کا کافی ایکسپیرینس کیا ہماری ویڈیو دیکھ کے سٹارٹ کیا تھا سیٹ اپ اور اب کافی اچھے ایک لیول پر ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ان ویورز سے مطارب کرا دیتے ہیں پھر ان کے سیٹ اپ کا وزٹ کریں گے تو ویورز یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس سیٹ اپ کی آنر بھی موجود اور ہماری پرانی ویور بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سائمہ تو یہ بتائے گا کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کب سٹارٹ کیا تھا کیسے ایکسپیرینس رہا کیسی جننی رہی ہے تقریبا ہم نے چار سال پہلے سٹارٹ کیا تھا جمشد بھائی کی ویڈیو دیکھ کے تو ماشاء اللہ شوق بڑھتا گیا اور اس میں سارے ہم نے پرندے لیے اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب بریڈ بھی کر رہے ہیں اور جہاں جہاں سے جمشد بھائی کے حوالے سے لیے تھے وہاں وہاں سے ہمیں فائدہ ہی ہوا ہر جگہ سے تو آپ نے اس برڈ کے شوق میں کیا چیزیں سیکھیں کچھ آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھی لیڈیز کس طریقے سے آسانی سے برڈ کو بریڈ کرا سکتی ہیں اس سیٹ اپ کو آگے بڑھا سکتی ہیں اگر وہ تھوڑا سا اس کو توجہ دیں گی تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی بنا سکتی ہیں تو ابھی اس سیٹ اپ پہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے ہمارے پاس ہیں ہری کے چارٹ پیار ہیں اور بولنے والے توتے بھی ہیں اور الیکزنڈر کے دو پیار ہیں ایک سن کی نور ہے ایک لوری ہے اور کافی سارے کبوتر بھی ہم نے رکھے ہوئے اور ماشاء اللہ سب بریڈ کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پرندے ہیں اللہ کا شکر ہے جمشد بھائی کی وجہ سے ہمیں بہت اچھا تعاون ملا ہر جگہ سے اب بہت اچھا چلیں تو ویورز آئیے ویسٹ کرتے ہیں ان کے سیٹ اپ پہ اور دیکھتے ہیں یہاں پہ جتنی بریڈ موجود ہیں جتنی سپیشیز موجود ہیں آپ تمام ویورز کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا ایکسپیرینس معلوم کریں گے جی اس کیج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں دیسی یعنی کے رینگ نیک تو ان کے بارے میں بتائیں انہوں نے ماشاء اللہ سب نے بریڈ کیے اس سال بھی کی پچھلی سال بھی کی اللہ کا شکر ہے سب بریڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اپنے گھر کی بریڈ ہے یعنی کے جو آپ نے اس کے پیرنٹس سے پرچیس کیتے ہیں اس کی بریڈ ہے کتنا ٹائم ہوگی ہے اس بریڈ کو لیے اقریبا ہماری دو سال سے بریڈ چل لی ہے اور ماشاء اللہ دو سال سے ہی سارے پرندے بریڈ کر رہے ہیں یہ بریڈنگ کر رہے ہیں یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سال میں دو دفعہ بریڈ کرتے ہیں ایک دفعہ میں چار انڈے دیتے ہیں دوسری دفعہ میں دو ہر پیر چھے بچے نکالتا ہے یہاں پہ جو ہم دیکھنے کا پیر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے بریڈر پیر سارے بریڈر پیر ہیں اور ایک دفعہ میں چار انڈے دیتے ہیں دوسری دفعہ میں دو انڈے دیتے ہیں یہ آپ نے گھر میں بریڈ کے پرپس کے لیے رکھیں ہے یا آپ نے سیل کے لیے بھی رکھیں اس میں سے کچھ سیل کے لیے ہاں رکھیں لیکن ابھی نہیں ہے تھوڑا سا ہم سیٹ اپ اپنا بڑھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا اور سیبل کریں گے اس کے بعد سیل کے لیے لیکن یہ آپ کے پاس گھر کی بریڈ دیتے ہوئے پیر ہیں سارے اللہ کا شکر ہے سب بریڈ کر رہے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر کوئی لیڈیز اپنا سیٹ اپ لگانا چاہے تو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے سو ویورز یہاں پہ آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتے ہیں ان کے جو رنگنے کے پیر ہیں بریڈر پیر یہاں پہ آٹھ پیر انہوں نے بتایا ہیں ان کے پاس موجود ہیں اور خاصیت یہ ہے کہ یہ بریڈر پیر بھی ٹاکنگ سٹارٹ کرنے بھی سٹارٹ کرنے ہیں کیونکہ ہمارے ایک پیر وہ جو ہے نا انہی کا ہے وہ بولتا ہے ٹاکنگ کرتا ہے بہت زیادہ تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہی سارے ہی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس بریڈر آٹھ پیر موجود ہیں اور تمام جو بریڈنگ دے رہے ہیں اس وقت اور کافی اچھی بریڈ ان کے پاس آ رہی ہے اور یہ کافی مطمئن ہے یہاں پہ انہوں نے ہمیں بیبیز بھی دکھا ہے تو آپ کو بیبیز بھی دکھائیں گے ان کے پاس جو بریڈ کے بیبیز آئیں تو ویورز یہ ہے ان کے لوکل گھر کی بریڈ ہے اور یہاں پہ جو آپ بیبیز دیکھ رہے ہیں یہ پن تو ان سے اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے جی یہ کپ کی بریڈ ہے یہ اسی سال کی بریڈ ہے اور ماشاء اللہ کچھ تو ہم نے سیل کر دی باقی ہم نے آٹھ بچے روکے ہیں اور اب کچھ یہ تین بچے جو ہے نا فیٹ کر آتے ہیں ہم ان کو اور چار سیل فیٹ کروں تو کتنے بیبی آئے تھے اس دفع کی بریڈ میں اس دفع کی بریڈ میں تقریبا ہمارے پاس تقریبا تیس آئے تھے تیس سے پینتیس آئیں جس میں سے تیس بیچے ہیں میں نے اور باقی یہ ہے تو یہاں پہ ان کو روکنے کی کوئی خاص وجہ درد ٹاکنگ پہ لینا ہے ہم نے ان کو ٹاکنگ سکھانی ہے ان کے جو پیر ہیں وہ ماشاء اللہ ان کے بچے ٹاکنگ پہ بہت جلدی آ جاتے ہیں یہ ٹاکنگ کر رہے ہیں جی میہاں ہوں تو بول رہی ہے ٹاکنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے ابھی بھی ایک ٹائم فیٹ پر ہوں گے ہاں ایک ٹائم پر فیٹ کرواتے ہیں اور دوسرے ٹائم جو ہے نا جیسے دوپیر میں رکھ گیتے ہیں تو یہ خود با خود ہی ڈال وغیرہ اٹھا کے جو بھی ہم رکھیں وہ کھا لیتے ہیں یہ تو آپ نے بتایا جیسے کہ آپ نے سیل کر دی ہیں کچھ بچے یا آٹھ بچے روک ہیں تو یہ جو سیل کی ہیں آپ نے تو اس کی کیا ڈیمانڈ چالی تھی اس کی ڈیمانڈ ہم نے ساڑھے چار ہزار روپے دی تھی لوکل بریٹ کے دے کنفرم آپ کے اپنے سیٹ اپ کے دے اور اللہ کا شکر ہے کوئی بھی بچہ ابھی تک کمپلین یہ نہیں آئی کہ مر گیا یا بیمار ہوا ہے اچھا اگر کوئی ویور پرچیس کرنا چاہے تو کیا آپ سیل کریں گی اس میں سے نہیں سیل کرنے کا تو بالکل ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹاکنگ پہ لانا ہے اس لیے ٹاکنگ سے کھا کے سیل کریں گے تو ابھی اس پوزیشن میں آپ سیل نہیں کریں گے یا آپ نے روکنے ٹاکنگ کے لیے یہ ٹاکنگ شیخ جائیں گے اس کے بارے جا کے سیل کریں گے اچھا ویکسین آپ خود کراٹیں گے ہاں میں ویکسین خود ہی کرتی ہیں تو یہ سارے جو بچے ہیں وہ ویکسین اٹڈ ہیں جی تو ویورز یہاں پہ ان کے پاس روک کے پیر بھی موجود ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات کر لیتے ہیں آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ کتنے آپ کے پاس الیکسندر کے پیر ہیں دو پیر ہیں ہمارے پاس دو ہم نے سیل کر دیئے اس سے برید لیا آپ نے جی ان چاروں نے ہی برید کرہی تھی ماش ایک کلچ میں ہمیں تین سے چار بچے ملتے ہیں تین سے چار بچے یعنی کہ ایک سیزن میں آپ کو بارہ بچے مل جاتے ہیں جی ہاں دو پیر کے بارہ بچے اچھانہ سیل آؤٹ کر دیا ہم نے جی ہاں سیل آؤٹ کر دیا ہم نے کیونکہ زائی سی بات ہے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہاں پر سیل ہو جاتا ہے ہم سے جی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر لوری کا پیر بھی موجود ہے تو یہ جو آپ نے رکھا ہے لوری کا کیسا ایکسپریئنس لوری کا بہت اچھا ایکسپریئنس ہے ہمیں اور ماشر اللہ اس میں صرف چار ہی انڈے دیئے دوسرا کلج نہیں دیا تھا کیونکہ اس کا فرس کلج تھا ہمارے پاس ہمیں چار ہی ملے تھے چار ہی ملے تھے چار ہی ملے تھے تو بی بی سیل آؤٹ کر دیا لوری ہلکا ہلکا بول بھی لیتی ہے جسے مٹھو اگرہ کہتی ہے پر اندے سارے ہی ٹاکنگ پر ہیں میں نے دیکھا لوری تو کافی مانوس ہو جاتے ہیں ابھی بھی اور یہ کیمرے کے آگے ہیں اور جو آپ نے بی بیس اس کے لیے تھے بریڈ سے تو سیل کر دیا وہ جی ہاں وہ بھی سیل کر دیا تھے ہم نے وہ ہم نے آلکس پر ڈالے تھے تو سیل ہو گئے تھے اچھا تو اب امید ہے کب تک مل لیں گے اس کی سیکنڈ بریڈ ہے اب سردیوں میں آئے گی ان کے بریڈ سردیوں میں آئے گی بریڈ تو ویورز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جاوہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور کالنی بنائی ہوئی ہے اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں جی یہاں پہ جو ہم جاوہ دیکھ رہے ہیں اس کی بریڈ کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ نے رکھے ہیں تو کتنے پیر سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے دو پیر سے سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ یہ سارے اسی پیر کے بچے ہیں یہ جو کہ ہم کیج میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام بیبیز ہیں یعنی کے بریڈ ہے آپ کے پاس جو آئی ہے یہ گھر کی بریڈ ہے یہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں پٹھے سے اور کچھ تیار ہو رہے ہیں تو ابھی کیا ارادہ ہے ان کو سیل کرنے کا ہے ان کو ارادہ سیل کرنے کا نہیں ہے ہم نے سیٹ اپ آگے لینا ہے پھر دیکھیں گے ابھی میں نے دیکھا ہے مارکٹ میں سب سے زیادہ جو شورٹ ہے وہ جاوہ بریڈ ہو گئی تھی کافی شورٹ ہو گئی تھی تو کافی لوگوں نے رجان کے سرف تو ابھی آپ کے پاس یہ بریڈ موجود ہے یہ تمام کے تمام پٹھے ہیں بھی چھوٹے ہیں یہ ہم نے جنشید بھائی کی ویڈیو دیکھ کے لیے تھے اور ایک ہی پیر لیا تھا کیونکہ ہمیں اس کی پیچان نہیں تھی اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارے پاس خود کے ایک ہی پیر کے اتنے پٹھے ہیں کہ اس سے آگے چل کے بہت ساری بریڈ ہو سکتی ہے تو ویورز یہاں پہ جو انہوں نے جاوہ کے بریڈ ڈکھائی تھی یہ پیرنٹس ہیں اور یہ سیپریٹ کیے ہیں انہیں سے بریڈ لیتی انہوں نے تو آپ لوگ کو یہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ یہ جو ہم پیر دیکھ رہے ہیں اس نے کتنی بار بریڈ کر چکا ہے ابھی تک اقریباً چار دفع کر چکا ہے اور ہر کلچ میں جو ہے نا سات آٹھ سات آٹھ اور آخری کلچ میں سے نو بچے نکالے اچھا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے فریڈ دیرہ تو یہ پروری خودی کرتا ہے فریڈ وغیرہ خودی کراتا ہے بچوں یہ فریڈ خودی کراتا ہے بس یہ کہ اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے سو فریڈ دینا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بچے اچھے پڑ جاتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ بریڈر پیر ہے جی الحمدللہ تو اس کے علاوہ بھی کوئی کلر میں نہیں رکھا آپ نے ابھی تک نہیں اب آئندہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم ملا ہے اب تجربہ ہوا ہے ہمیں تو انشاءاللہ اب آگے جو ہے نا ہم دوسرے بھی کلر رکھیں گے اس کے جاوا کے جاوا کے ڈیفرنٹ کلر رکھیں گے اچھا یہ ابھی جو تیار کر رہی ہیں آپ برڈز بنا رہی ہیں اس کے تو کیا سیل کا مائنڈ ہے کہ سیل کرنے نہیں ابھی تو سیل نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سا اپنا سٹ اپ بڑھا لیں پھر انشاءاللہ سیل کریں گے یہاں پہ بجیس کی کچھ بریڈر دیکھ رہا ہوں میں اس کے بارے میں بتائیں یہ فیلو بھی ہیں اور بجری بھی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بریڈر کر رہے ہیں ایک کلچ میں تقریباً چھے پانچ چھے بچے نکالتے ہیں یہ کیج اتنا بڑا کافی ہیں ان کے لئے جو آپ نے کیج دیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے بلکل صحیح ہے نہ تو یہ بیمار ہوتے ہیں اور نہ ان کے انڈوں میں یا بچوں میں کوئی پابلم ہوتی ہے تو کتنے پیر موجود ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس تقریباً چھے پیر موجود ہیں بجری کے فیلو کو ملا کے اور ماشاءاللہ پٹھے اتنے سارے اس کے چوبیس پٹھے بچے انہوں نے ایک کلچ میں نکالے ہیں اچھا تو یہاں پہ سارے کومن نہیں ہے اس میں ریڈ آئیز بغیرہ بھی موجود ہیں ریڈ آئیز بھی ہیں اس میں مکس ہیں سارے اچھا تو آگے کون سی بریڈ رکھنے کا ارادہ ہے کیونکہ بجیس میں تو آگے اور بھی ہیں ہگروں میں جیسے نہیں وہ نہیں رکھنا کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہے یہ ہمیں سمجھ ہے کیسا رہا اس کا بجیس کا ایک پیرنٹ بہت اچھا رہا لیکن یہ سارا کریٹس جان ہے جمشید بھائی کو جاتا ہے جتنا کچھ بھی ہم نے آج اسٹارٹ کیا ہے یا جتنا بھی تجربہ ہوا ہے یہ سب جمشید بھائی کی وجہ سے ہوا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو بریڈنگ پوٹ لگے میں اس میں بیبیز ابھی موجود ہیں کچھ میں انڈے ہیں اور کچھ میں بچے ہیں تو یہ پورے سال میں کتنی دفعہ یہ دے دیتے ہیں بریڈنگ یہ سال کا تو نہیں پتا لیکن جیسے ان کی تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں یہ دوبارہ انڈے کر دیتے ہیں دوبارہ ان کی بریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ جتنے ڈائم سے کتنی بریڈ دے چکے ہیں تقریبا یہ ہمیں تقریبا اس کو تین سال ہو گئے یہ یہاں پہ لف بٹ کی ورائٹی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں اس کا کیسا ایکسپرینس رہا یہ ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ لیکن اچھا ہی اچھا تو یعنی کہ آپ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے ابھی اس کی ایکسپرینس تو ابھی بریڈ نہیں لیسے ایک دفعہ نہیں ابھی ایک دفعہ اس نے بریڈ کی تھی اس کے بعد نہیں کی تو ابھی اس کا ہمیں کچھ خاص تجربہ نہیں ہے اس کا خاص کوئی تجربہ نہیں ہے جی ڈائمینڈ ڈف کا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک سٹ اپ بنایا ہے تو کتنے پیر موجود ہیں تقریبا ہمارے پاس بارہ پیر موجود ہیں اور بارہ کے بارہ بریڈ کر رہے ہیں تو یہ بریڈ پیر ہے تو یہ کیسا بریڈ کر رہے ہیں پورے سال میں بہت اچھا بریڈ کر رہی ہے ان کی بہتے بہتے ہو کردھے تو یہ بھی ائیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ بتیں تم لوگ میچور ہوا جانے اور بریڈ دیتے جارہے ہیں یہاں پیر میں کتنی بارڈ ہو گیا ہمارے پاس تکریباً آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے میں انہوں نے چھے دفا بریٹ کر چکے ہیں تو ایک کلچ میں کتنے انڈے دو انڈے دیتے ہیں یہ کلچ میں دو انڈے دیتے ہیں تو ویور جس کی بریٹ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں ڈائیمنڈ ڈف کی یہاں پہ یہ جو کولنیاں آپ دیکھ رہے ہیں کیج میں تو یہ تمام بریڈ انہوں نے لی ہے ڈائیمنڈ ڈف سے تو یہ بتائیں انہوں نے تقریباً پچیس ڈف ہیں اور یہاں پہ کتنے مچھوڑ ہو چکے ہیں اس میں سے تقریباً اس میں سے کچھ مچھوڑ ہیں کچھ نہیں ہے لیکن سارے ہم نے ایک ساتھی ڈال دی ہیں تو ابھی الگ نہیں کیے تو اندازہ نہیں ہے یہاں پہ جو یہ پٹھ ہیں یہ کتنے ایج کے ان کے ابھی کچھ کی تقریباً چار پانچ مہینے کچھ چھوٹے ہیں کچھ اور ان سے چھوٹے ہیں یعنی ایک جگہ پہ سارے ہم ڈالتے رہتے ہیں سارے جمع ہو جائیں پھر الگ الگ کر دیں گے پیارنگ کر کے آپ نے کیسا اس میں ایکسپیرینس کیا کہ کتنے بڑھ ہونے کے بعد ڈف بریڈ دینا شروع جاتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو میں چور ہونے میں تقریباً جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے چھے سے سات مہینے میں بریڈ دینا شروع کر دیتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نو مہینے میں کرتے ہیں آٹھ مہینے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چھے مہینے میں کرتے ہیں کچھ پانچ مہینے میں بھی کرتے ہیں لیکن ان کے انڈوں میں بچے نہیں آتے جو پانچ مہینے میں کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کیج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں فرنچ رکھیں آپ نے جی فرنچ ہم نے رکھی ایک پیر رکھا ہے ماشاء اللہ یہ بھی ایک کلچ میں پانچ انڈے دے رہی ہے اچھا ماشاء اللہ کافی اچھا رسپاند دے رہی ہے ایک کلچ میں پانچ انڈے دے رہی ہے تو اس میں سے کتنے بیبیز آپ کو مل جاتے ہیں اس میں سے ہمیں چار پہلے ملے تھے ابھی پھر اس نے دیئے پانچ انڈے یہ ابھی رکھی ہے ہم نے تقریباً تو ایک پیر سے ہی آپ نے آگے ملٹیپلائے کی ہیں جی ایک پیر سے ہی کی ہیں ہم نے تو ان کا خاص خیال کیا رکھتے ہیں کیا دیتے ہیں ان کو کھانے میں میں ان کا کچھ بھی خیال نہیں رکھتی بس جو ہوتا ہے ایک کلچم بلوک ہوتا ہے اور سمندری حق بس اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ان کو اور دو دانہ نورمل ہوتا ہے وہ ہی دیتے ہیں یعنی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ آپ نے کلچم بلوک دینے اور جو ویٹامینز وغیر ہوتے ہیں وہ جی وہ دینے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے ان کی کیرنگ کہ یہ بیمار بھی بہت کم ہوتی ہیں جی تو یہاں پہ جو ہم ککٹیل کی برید دیکھنا ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ پتھے ہیں بھی جی پتھے ہیں یہ ہم نے الگ کیا ہے ان کے پیرنٹس سے نا تو یہ بھی ماشیلہ اچھی بریڈ کر رہے ہیں کون کون سی بریڈ ہے آپ کے پاس کوکٹل کی یہ ہم نے چار کول کے ساتھ نہ کریم کی فی میل ہے اور چار کول کا میل ہے تو یہاں پہ یہ بریڈ ملیا آپ کو اس میں ملٹیپل کلر دیں یا اور بھی آپ نے رکھنے ہیں اس میں یہی ہیں بس ابھی تو یہی رکھے ہیں اب آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے سرٹک کو تو یہ ابھی ایچ کے ہیں ان پتھو کی ان پتھو کی ایک پتھو کی جو ہے نا تقریباً چھے مہینے ہو گئے اور دوسرے چھوٹے ہیں وہ الگ کی ہیں وہ تقریباً تین مہینے ہوئے اچھا تو ابھی تو کائن ہے ان کو میچور ہونے میں جی میچور ہونے میں تو تائم ہے لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ ابھی اگر بریڈ کیے انہوں نے اور دوسرے جو انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں ابھی ان کے تیسری بریڈ ہے جس میں بچے بھی ہیں باکس میں اور انڈے بھی ہیں تو جناب یہ ورز یہ ہیں پیرنٹس کوکٹل کے جو بھی ہم نے پتھے دیکھیں اس کے تو اس کے مطالق انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے چارکول کا میلک ہے اور کریم کی فیمیل ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے اس پیر کی اس پیر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یہ دوبارہ انڈے دیتا ہے یعنی تھوڑے سے ہی جنوں میں اس نے تین کلچ دے دیئے ابھی بچے بھی ہیں اور انڈے بھی ہیں اس کے ساتھ تو کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کو تین کلچ یہ دینے میں تکرین تین کلچ دینے میں اس کو چار پانچ مہینے لگے ہیں لیکن اب ایسی سیڈنگ ہوئی ہے اس دو مہینے میں انہوں نے بچے بھی دیئے اور انڈے بھی دیئے اچھا تو کافی اچھی ہے کہ میل فیمیل کی بانڈنگ ہو گئی ہے کافی اچھی بریڈ مل رہے آپ کو ایک سیزن میں کتنے اس میں وہ نکل جاتے ہیں اس کا تو یہ ہے کہ کوکٹل بارہ مہینے بریڈنگ کے لیے تیار رہتا ہے اس کا کوئی سیزن نہیں ہے بس یہ کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے تو یہ بہت اچھی بریڈ دیتے ہیں اسے سال بر میں کتنی بریڈ دے دیتے ہیں سال بر کا تو نہیں پتا لیکن مجھے تقریباً آٹھ مہینے ہو گئے ان کو رکھے دو مہینے تک پہ انہوں نے کوئی بریڈ نہیں کری تھی اس کے بعد جو بریڈیں اسٹارٹ کیے نا تو اب یہ بچے بھی بڑے نہیں ہوتے تو دوبارہ ان کے انڈے آ جاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھی بریڈنگ کریں تو ویورز یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں بریڈنگ باکس یہ ہے کوکٹیل کا اور ابھی بھی اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریڈ موجود ہے تو دو بیبیز ہیں اس میں تو کتنا ٹائم ہو گئے ان بیبیز کو اس کو تقریباً میں حال سے 20 دن ہو گئے ہیں 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں 20 سے 25 دن کے بچے ہیں یہ اور انڈے انہوں نے دیئے بیبی ہیں میں دیکھ رہا ہوں پیئر ماشاءاللہ کافی ایک کے وے اس کا مطلب کہ کافی اچھی ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہیں یہاں پہ جو فیڈ ہے پروپر مل دیئے نشنوما پروپر مل دیئے ان کو اس کے علاوہ کافی اچھا انہوں نے یہاں پہ سیٹ اپ بنایا ہے آپ تمام ویورز کو انہوں نے دکھایا جتنی برڈ کی بریڈنگ کے پاس موجود تھی یہ دکھائی کافی اچھا استیبلش کر لیا اس کے علاوہ یہ بھی ایک اچھا میسیج ہے کہ لیڈیز بھی آگے اس شوق کو آگے بڑھا رہی ہیں برچڑ کے حصہ لے رہی ہیں تو آپ نے دیکھا ایک لیڈیز ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کتنا اچھا استیبلش کر لیا یہاں پہ بریڈ کا ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ کا یہ اوورال سیٹ اپ کیسا رہا اور خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے خواتین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی میں کہ اگر وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر رہے ہیں اگر اس پہ تجربہ کرنا چاہیں تو بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے اور ہم نے تو کیا ہے اور ہمیں پائدہ ہوا ہے اس کے لئے وہ بڑے پیرٹس کا بھی تجربہ کیا ہے جی میں نے گریہ کا بھی کیا تھا اور ماشیلہ گریہ کے بھی میں نے پیر سیل کیے تھے تقریباً انہوں نے بھی بچے انڈے بچے دیئے تھے میرے پاس تو کوئی بھی نئی بریڈنگ کے چاک رکھنے والی خاتون اگر آپ سے رابطہ کر کے ایکسپریئنس لنا چاہیں تو اپنا کانٹیک نمبر شیئر کر دیئے گا تاکہ کوئی بھی اگر نئی خاتون اس بریڈنگ سیٹ اپ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں یا ایکسپریئنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروبار کی نیت سے بھی آنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے ایکسپریئنس تھوڑا گین کر دیئے اپنا کانٹیک نمبر شیئر کر دیئے انشاءاللہ ضرور دیں گے 0300 60418 بہت شکریہ آپ کا امید کرتا ہوں کوئی بھی ویور اگر آپ سے کانٹیک کرے گا تو اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور اس کو اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ انشاءاللہ تو آج کا یہ تھا سیٹ اپ کا وزیٹ امید کرتا ہوں آپ تمام ویورس کو پسند آئے ہوگا اس سے ساتھ ساتھ مجھو اور میری ٹیم کو ازاد دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آجنوں میں جب تک اللہ حافظ موسیقی